لکھ کر لینے یہ آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کروائیں گے مسلم ڈیگ نون زیاؤلہت کے نقش قدم پر چل رہی ہے سردار لطیف خوصہ نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما اور سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ کا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسلم ڈیگ نون نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اضلاف صرف اس مقصد کے لیے طلب کیا پاکستان مسلم ڈیگ نواز نے ماضی میں بھی ہمیشہ اسی طرح عدالتوں پر نہ صرف چڑھائی کی ہے بلکہ عدالتوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی ہے ان کو قانون کی پاسداری بلکل مقصود نہیں ہے اور اب تو آئین کی بھی دھچیاں اڑا کر رکھتی ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نواز کا یہ آپ ہسٹری ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں انہوں نے ہمیشہ اسی طرح عدالتوں کو نہ صرف چڑھائی کی ہے بلکہ ان کو جو ہے اس انداز سے ڈیفنسیو کرنے کی کوشش کی قانون کی بلکل پاسداری نہیں ان کو مقصود ہے سردار لطیف خوصہ نے مزید کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے الیکشن نہ ہو جب تک ان کے من پسند نتائج نہیں آتے یہ الفاظ زیاؤلحق کے بھی تھے اور یہ مجھے زیاؤلحق کا تسلسل لگ رہا ہے جس طرح زیاؤلحق نوے دن کا عظم کر کے گیارہ سال تک اقدار لے گئے ویسے ہی یہ بھی چاہتے ہیں اور آپ لکھ لیں کہ آٹھ اکتوبر کو بھی ان کے الیکشن کروانے کی کوئی نیت نہیں ہے اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من پسند نتائج جب تک نہیں آتے یہ فکریں ہیں محترم زیاؤلحق صاحب کے اور یہ زیاؤلحق صاحب کی مجھے تسلسل لگ رہا ہے یعنی عظم کر کے نوے دن کا عظم کر کے گیارہ سال تک زیاؤلحق صاحب لے گئے ہی بلز پارٹی کے سینئر رہنما نے کہا کہ اس وقت آئین جمہوریت اور اس قوم کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے اب عوام کو آئین کا تحفظ کرانا پڑے گا اور ہم نہ صرف عدالت کے پیشے کھڑے ہوں گے ہم آئین کے پیشے کھڑے ہوں گے ہم پاکستان کے پیشے کھڑے ہوں گے کیونکہ اب اس وقت نہ صرف عدلیہ خطرے میں ہیں بلکہ ریاست اور پاکستان خطرے میں ہیں